ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا شرم و حیاء کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے جسے غور سے سنیں اور آگے بھی دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں ایک دفعہ آپ ایک بازار سے گزر رہے تھے تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایک مجمع لگا ہوا ہے آپ اس مجمع میں کیا ہو رہا ہے یہ دیکھنے کے لئے آگے بڑھیں تو دیکھا کہ وہاں پر کچھ عورتیں ناچ رہی تھیں اور گانے گا رہی تھیں تو یہ چیز آپ سے برداشت نہ ہوئی اور آپ وہیں پر بے ہوش ہو کر گر گئے اور اس وقت تک آپ بے ہوش پڑے رہے کہ جب تک وہ مجلس چلتے رہی جب وہ مجلس ختم ہو گئی تو اس کے بعد آپ کو ہوش آیا اور آپ اپنے گھر تشریف لے گئے اس واقعہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کے اندر بھی کتن زیادہ شرم و حیاء والے تھے کہ ایسی بےہودہ محفل کو دیکھ کر ایسی بےہودگی کو دیکھ کے آپ برداشت نہ کر سکے اور آپ بے ہوش ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کو بھی یہ چیز پسند نہ تھی کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو دیکھیں یا سنیں اللہ رب العزت پر ان چیزوں کو سخت ناپسند کرتا ہے اور اللہ نے یہی ناپسندید کی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی رکھی اور یہی چیز ہر مسلمان صالح نیک مسلمان کے اندر بھی اللہ نے رکھی ہے کہ کوئی بھی نیک اور صالح مسلمان ایسی بےہودگیوں کو برداشت نہیں کرتا پسند نہیں کرتا تو یہ پیغام ہے ہمارا آج اس دور کے اندر کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں کہ ہمارے سکولوں کالڈوں کے اندر ہمارے بچوں کو بقاعدہ ان چیزوں کی تعلیم دی جا رہی ہے بقاعدہ ان کی یہ تربیت کی جا رہی ہے اب یہ قریبی کراچی ڈیفینس کے اندر ہمارے سکول کے بچوں نے ننگے ڈانس کیے اور وہاں پر جو شراب کی محفلیں اور وہاں پر جو بہودگیاں ہوئیں جنسی فیل سرعام سب لوگوں کی موجودگی کے اندر وہاں پر ہوا تو یہ سارا گند اور یہ بہودگیاں اس لیے ہو رہی ہیں کہ آج ہمارے اندر سے شرم و حیاء ختم ہو چکی ہم دعوت دیتے ہیں اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی یہ پیغام دیں اور سمجھائیں اور تربیت کریں کہ ہمارا اللہ ان چیزوں کو ناپسند کرتا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی یہ چیزیں انتہائی بھری تھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے